جی وہ طالبات اور بالخصوص جو کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں آنا چاہتی ہیں یا وہ روزگار کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ جلد زلد وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ روزگار کما سکے تو ان کو یقینی طور پر میٹرک کے بعد ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی سٹریم میں آنا چاہیے اس حوالے سے تمام ٹیکنیکل کالجز میں مختلف پرگرام جو ہیں وہ افر کیے گئے ہیں جس میں اگست میں ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں اور تمام جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ٹیپٹا کے انڈر آنے والے ان میں بیس اگست آخری تاریخ رکھی گئی ہے اپلائی کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے جی سی ٹی پیپل سکولونی برائے خواتین جو ادارہ ہے یہاں پر ڈی ای تین سال کا میٹرک کے بعد بچوں کو کروایا جاتا ہے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہے سائمہ اجاز جو ان سے بات کریں گے میں بتائیے گا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ایپورٹنس کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اگر روزگار کی طرف جلدہ جلد آنا چاہتے ہیں تو ہم جنرل ایڈوکیشن کے بجارے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو پرموٹ کریں تو کیا کیا اپرچنیٹی یہاں پر موجود ہے کون کون سے کورسی جہاں پر اوفر کیے جاتے ہیں اور ٹوئنٹی تک اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے تو پرسیجر کیا ہے؟ سر ایسا ہے کہ جیسے جنرل ایڈوکیشن کے اندر ہم بات کریں تو ایف اے ایف ایسی بچیاں کرتی ہیں دو سال کی وہ ہوتی ہے لیکن فردر آگے ان کی پاس اپورچنیٹی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اگر یہی وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر آتی ہیں ان کی پاس ہونر آتا ہے تین سال کا نو ڈاؤٹ یہ ہے میں مانتی ہوں اس بات کو لیکن اس کی ورث جو ہے وہ جنرل ایڈوکیشن سے زیادہ ہے تین سال کا ڈی ایڈوکیشن ہے وہ ایکویلنس ہوتا ہے ایف اے ایف اے سی کے کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس ڈرس ڈیزائننگ انڈرس میکنگ ہے تین سال کا ڈیپلوم ہے ریکوائرمنٹ بہت ایزی ہے کہ نائیتھ چونکہ ابھی میٹرکر سے رزلٹ ابھی نہیں آیا تو نائیتھ سیٹیفکیٹس کی اپنی کاپی لگا سکتی اور ایک خوپ سیٹیفکیٹ ہمیں میٹرک رزلٹ کا یہ لوگ دے سکتے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زیبا نائیت کا اتنا ہے تو ایوریج مارکس ہمارے اتنے آ سکتے ہیں اس کی ہمیں تین کپس چاہیے ہوں گی بے فارم کی تین کپس چاہیے ہوں گی اور ساتھ میں ہمیں آٹھ ان کی تصویریں چاہیے ہوں گی آخری تاریخ بیس اگرستے سیٹیں کم ہوتی ہیں ریزارو ہو جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی یہ لوگ آ سکیں اپلائے کر سکیں ایک اچھی اپرچونیٹی ہے تین سال کے علاوہ تیکنکل ایڈوکیشن میں کتنی کورسز کی فیسیلٹی ہوتی ہے بچوں کے باس کیونکہ اکثر سٹوینٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تین سال کا لمبا ٹرنے اور نہیں انگیج کرنا چاہتے شورٹ کورسز کے حوالے سے کون کون سے اور کورسز آویر بر ہوتے ہیں یہ تو ہوگی نا ایکویلینس کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو جنرل ایڈوکیشن سے بھاگیوں میں جن کام کہتے ہیں جو تھریٹیکل پارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو ایفے کر کے فارق بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ میٹر کر کے آگے فردر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک سال کا فیشن ڈیزائننگ کا کورس یہاں پر کرویا جاتے ہیں ایک سال کا یہاں پر ڈیپلوم آف آفیس مینجمنٹ ایک سال کا ہوتے ہیں اور ڈی کام سے دو سال کا ہوتے ہیں یہاں پر اسی طرح اگر ہم وکیشنل سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں سکس ملچ کے بھی ہوتے ہیں کورسز تو ہر طرح کے کورسز اویلیبل ہیں لوگ جس طریقے سے اس کو چاہیں وہ میل کر سکتے ہیں بلکل یہکنی طور پر وہ تمام پیرنٹس اور وہ تمام بچے جو کہ تیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک گولڈر اپرچنیٹی ہے ایڈمیشنز اوپن ہے تمام ٹیکنیکل کالجز میں جس میں اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے برابر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی تو ڈی اے ای کی سہولت موجود ہے ڈی اے ای یہاں پر جی سی ٹی ویمن فیصلہ باد میں پیپلز کولونی میں اس کے علاوہ جی سی ٹی سمنہ باد ہے اس کے علاوہ سٹاف ٹریننگ کالج ہے جبکہ شورٹ کورسز کے اگر بات کرے تو فیصلہ باد بر میں بیس کے قریب ٹیفٹا کے کالجز ہیں جو کہ مختلف شورٹ کورسز کرواتے ہیں اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن منا کر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے قابل بناتے ہیں